ہیرت نہیں ہوگی کی آنے والے سمیں میں شپال سنگھ کی طرح آزم خان سماجبادی پارٹی سے دوری بنا لی آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم نے باگی سور سے پہلے آزم خان کے بہت قریبی اور ان کے میڈیا پر بھاری فساحت علی شانو نے اپنا درد ظاہر کرتے ہوئے سماجبادی پارٹی واخلے شیادہ پر سیدھا سیدھا زبانی حملہ بولا تو نمشکار میں ارشاد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یو پی چھتنیو خبر ہماری دنیا تک تو دوستو خبر جاننے سے پہلے یدی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس خبر کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور دیکھتے رہیں یو پی چھتنیو اتر پردیس چناؤ کے نتیجے آئے ایک مہینے سے اوپر ہو گیا پرانتو سماجبادی پارٹی میں اب تک ہار کے سائیڈ ایفیکٹ دکھ رہے ہیں جس سے اخلے سے یادہ اپنی ہی پارٹی میں الگ تھلک پڑھتے نظر آ رہے ہیں پہلے اپڑنا یادہ پھر شپال سنگھ یادہ اور اب آزم خان کی نارضی کی خبریں چرچاؤں کا بشے بنی ہوئی ہیں سوطروں کے مطابق آزم خان آنے والے دنوں میں بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں آزم خان کے بیدھائک بیٹے عبداللہ آزم نے اپنے ٹویٹ ہینڈل پر شائرانہ انداز میں اپنی ناراضگی ظاہر کی ہے آزم خان کے سمر تک ایک کے بعد ایک اپنی ناراضگی ظاہر کرتے ہی جا رہے ہیں اسی کرم میں آزم خان کے سمرتن میں سپا کے ایک بڑے نیتانے استیفت دے دیا جی ہاں سلمان جعبد رائن نے اخلیش عادب پر مسلمانوں کے لیے نہ بولنے کا آروپ لگایا آپ کو بتاتے چلے کہ سلمان جعبد سلطان پربیدان سوہ سیٹ سے سماجبادی پارٹی سچیو ہیں انہوں نے لکھا کہ سپا نیتاؤں پر ہو رہی کاروائی پر اخلیش عادب نے چپی سادھی ہوئی ہے جس سے ناراض ہو کر پارٹی سے استیفہ دے دیا تو بھائی رامپور کے پارٹی کاریالے پر آزم خان کے سمرتکون کی ایک بیٹھک میں آزم خان کے میڈیا پرواری فصاحت خان شانو نے کہا تو بھائی رامپور کے پر آزم خان کاریالے پر ہوجود سوٹروں کے انوسار آزم خان اس بات سے ناراض ہیں کہ سبائے ایک بار کے اخلیش عادب ان سے سیتاپور جیل میں ملنے نہیں گئے جہاں وہے فروری دوہدار بیس سے جیل میں بند ہیں اخلیش عادب کے چاچا شپالی عادب کی بھی انبن چل رہی اور ستارون بھاچپانے ان کے سمبھاوت بدلاؤں نے آزم خان کے بیچ سپا چھوڑنے کی خبروں کو مجبوطی دی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ آزم خان نے دوہدار بائیس کا اترپردیس بیدان سوہ چناؤ لڑا اور سیتاپور جیل میں سلاکھوں کے پیچھے سے دسمی وار رامپور سیٹ جیتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں آزم خان کے میڈیا برواری فساد خان شانو نے یوپی چھتر نے اس کو کیا بتایا پیٹی کے دفتر میں اکلیش عادو جی پر نشانہ سادھا ہے کیا معاملہ ہے پوری جان کا دیکھیں میں نے نشانہ نہیں سادھا ہے بلکہ اپنا درد بائی کیا ہے اور میرا درد نہیں ہے یہ کروڑوں کمزور لوگوں کا درد ہے کمزور یعنی مسلمان سیدھی سے ڈیفنیشن ہو چکی ہے اب تو ہمارا کون ہے ہم کس سے کہیں ہم ووٹ دیں ہم دری بچھائیں ہم جیلوں میں جائیں ہم سزا پائیں اپنے طرف بن جائیں ہم نے تو آپ کو چار بر مکہ منتری بنایا آپ کو اور آپ کے پیتہ جی کو ملاکہ میں بار بار کہتا ہوں لیکن آپ تو آزم خان صاحب کو نیتا جوش بھی بنا سکے یہ درد بائی کیا ہم نے بار بار آپ نے اپنی اسپیق میں کہا ہے کہ ابڑل جائے گا ہر جگہ ابڑل جائے گا وہ کیا چیز ہے بھائی ابڑلی دری بچھائے گا ابڑلی دری جائے گا ابڑلی ووٹ دے گا ابڑل یعنی میں ابڑل یعنی آپ ابڑل یہ ابڑل کمزور لوگ ابڑل یعنی مسلمان اب تو کمزور کی ڈیفنیشن ہی مسلمان ہے اچھا نیتا پرتی آزم خان بنی منایا اس سے تو ناراض نہیں ہے بلکل ناراض ہیں بلکل ناراض ہیں ناراض کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم نے تو آپ کے چار بار مکہ منتری بنایا سماجواتی پارٹی بنایا آزم خان صاحب نے فاؤنڈر ممبر آزم خان صاحب سماجواتی پارٹی کے 111 سلٹے سماجواتی پارٹی کے آ جائیں واقعی شاہد ہے وہ جی محمد آزم خان صاحب کے وجہ سے آئی ہیں آپ اتنا بڑا دل بھی نہیں کر سکتے کہ نیتا پرتیش میں بنا دیں ساری زیدہیں آپ پائیں گے اور ہم جیلوں میں رہیں گے ہم بارباد ہو جانگے ہمارا گھر ٹوٹے گا ہم زخمی ہو جانگے ہم مارتی یہ جانگے اور آپ نے پیش بنیں گے آپ اب بھی کبنی نوشٹر رہیں گے آپ تو ایسے بھی ایک سی ایم تھے آپ کو تو ایسے بھی سائز ہودھائیں مل رہی تھی لیکن نا اس طرح بڑا دل نہیں کر پائے اور آپ کی تو جاتی نہیں بھی آپ کو ووٹ نہیں دیں ووٹ ہم دیں اور چوٹ بھی ہم کھائیں اچھا اس بار چناؤں میں دیکھا گیا کہ عبداللہ آزم اور جو بڑش نیتا تھے اخلی شاہدہ میں وہ کنارہ کر رہا ہے اس سے مطلب پورے چناؤں میں بہت پرچان نہیں کر رہا ہے میں تو وہی تو باتیں میں کہہ رہا ہوں وہی تو باتیں میں کہہ رہا ہوں وہ تو ہمارا نام دینے سے پریس کرتے ہیں اب تو ہمارا نام نہیں لیتے ہیں ارے بھائی ابھی تو ویدان سبا میں اخلی جادہ جی کی شاید پہلی تقریر دو جی کئی ویدائے کو ذکر کیا وہ جو ویدان سبا دش بنے ستیش مہانا جی آنٹ بر کے امیلے ہیں ان کا بھی ذکر کی اخر کرنا چاہیے تھا لیکن آزم خان صاحب تو دس بر کے امیلے ہیں دس بر کے ویدائے ہیں ان کا ذکر نہیں کر سکتے تھے ان کا نام نہیں لے سکتے تھے یہ نہیں کہ سکتے تھے کہ ہمارے نتے آزم خان صاحب جیل میں بنے ہیں جبکہ سمالبازی پارٹی بنانے والوں میں سے صرف دو لوگ جیوی تھے ایک ملائم سنگھ یادو جی ایک آزم خان صاحب اللہ آزم خان صاحب کے لمبے عمر کرے ان کو ہمارے بھی عمر لگ جائے ایک آخری میرے سوال ہے آپ سے